امیہ الکنانی امیہ الکنانی یہ شام کے رہنے والے تھے کنان شہر کے یہ ایک تابعی تھے جب اسلامی حکومت بڑھنے لگی تو یہ کنان سے کنان کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے جب مدینہ آ کر بس گئے تو ان کا لڑکہ تھا اس کا نمہ کلاب تھا تو امیہ مدینہ آ کر بس گئے مدینہ میں رہنے لگے عمر بن خطاب کا دور تھا جو ان کا لڑکہ کلاب تھا اسے بڑا جوش و جذبہ تھا کہ اسلام کے لئے کچھ کروں اس نے امیر المومین عمر بن خطاب سے کہا امیر المومین مجھے جو ہے آپ جہاد کے لئے بھیج دیں جو کہ فارس میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں امیر المومین نے جب اس نوجوان کا کلاب کا جذبہ دیکھا کہا والدین سے اجازت لی تو کہاں اجازت لے لی میں نے والدین اجازت دے دی تھی وہ چلے گئے جہاد کے لئے اب بہرحال وہ بہرحال جہاد کرتے رہے یہ ابن ابھی دنیا کی روایت ہے وہ جہاد کے لئے چلے گئے ہوا یوں کہ ان کے والد بڑے پریشان ہوئے ان کے جانے کے بعد پہلے تو جہاد دے دی جاؤول کر لیکن بعد نے بڑا حساس رہا بیٹے کے جانے کا اور بڑے غمزدہ ہوتے رہے اس حد تک غمزدہ ہوئے بیٹے کی یاد میں والد مہمیہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اتنے غمزدہ ہوئے کہ امیر المومین عمر بن خطاب کے پاس ایک مرتبہ آ گئے اور یہ کافی لمبے وقفے سے گئے ہوئے تیاد رہے گئے دو تین دن چاہت دن کا وقفہ نہیں کئی مہینے بلکہ سال ہو چکا تھا جہاد پر ان کے والد آیا اور کہا امیر المومین عمر بن خطاب سے آ کر کہا واللہی یا ابن الخطاب اللہ کی خصم آئے ابن خطاب عمر بن خطاب اے خطاب کے بیٹے لَيْ لَمْ تَرُدُّ عَلَيَّ لَيْ لَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ وَالَّذِي لَا أَدْوَنَّا عَلَيْكَ فِي عَرَفَات انہوں نے کہا امیر المومینین سے آ کر اے خطاب کے لڑکے عمر بن خطاب اے امیر المومین اللہ کی خصم اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا جہاں سے تو میں عرفات کے میدان میں تمہارے لئے بددواہ کروں گا امیر المومین عمر بن خطاب بڑے ہوشیار اور دانا انسان تھے سمجھ گئے اس باپ کے حساس کو کہ اس کے بیٹے سے جدائی نے اس کو اس الفاظ سے مجبور کیا کہا اگر بیٹے کو نہیں بلایا میرے تم نے میں اتنا پریشان ہوں اس کی یاد میں میں عرفات کے میدان میں تمہارے لئے بددواہ کروں گا کہ تم نے ایسا سلوک کیا کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا اور بلایا نہیں امیر المومین نے بھاپ لیا فوراں خط لکھا اور کہا کہ خلاب کو فوراں کہو کہ وہ واپس آ جائے جو بھی حالت میں وہ واپس آ جائے اب کوئی جہاد اور جنگ کی انہیں ضرورت نہیں واپس آئے خلاب واپس آگئے جب خلاب واپس آئے تو امیر المومین امر ابن خطاب نے انہیں چھپا لیا بتایا نے اور خلاب سے پوچھا کہ خلاب کیا کرتے ہو ایسا اپنے باپ کے لئے جو دوسری اولاد بھی ہے لیکن تمہارے لئے اتنی تڑپ رکھتے ہیں ان کو اور بھی بچے تھے کہا کہ امیر المومین میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے بڑی اطاعت کرتا ہوں ان کی بڑی فرمبرداری کرتا ہوں ان کی تمام جو حکم دیتے ہیں مشریعت کے مطابق بجا لاتا ہوں کبھی ان کو ناراض نہیں کرتا ہوں اور ان کے لئے سب سے اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں اور میں ان کے لئے خاص دودھ دھو کر لاتا ہوں اور میرا طریقہ یہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ میں پہلے جب اونٹنی ہوتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں جب وہ کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو فوراں جو ہے تازہ دودھ بنتا ہے ترکی جانو جب کھاتا ہے تو جب وہ کھا چکی ہوتی ہے میں اس کی تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں جب تازہ دودھ اس کے جس نے بن جاتا ہے میں اس دودھ کو جو تھن کو صاف کرتا ہوں اور اس تازے دودھ کو جو اچھا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں اور پھر وہ دودھ لے جا کر اپنے والد کو پلاتا ہوں یہی بس میرا کچھ عمل ہے جو میں کرتا ہوں شاید یہ عمل ان کو بڑا یاد آتا ہے میرا محبت شفقت اطاعت اور ان کو کھانا کھلانا پلانا کہا اچھا ٹھیک تم سامنے نہ آنا آپ نے امیہ الکنانی کو بلایا اور کہا کیسے حال ہے روایت میں آتا جب تک دکھنا بھی ان کو کمزور ہو چکا تھا کہا امیر الممنین کہہ چکا ہوں آپ کو کیا حال ہے بول چکا ہوں آپ کو وارڈنگ دے چکا ہوں آپ نے اب تک میرے بیٹے کو پھر بھی نہیں بلایا اب نظر کمزور ہو جا رہی ہے بس خواہش کرتا ہوں کہ اندھا ہونے سے پہلے یا موت سے پہلے ایک بار دیکھ لو اب آپ تو سننے رہے بلا تو نہیں رہے یقین ان امیر الممنین خلاف حقیقت ہوں نہیں بددہ کرنے والے تھے صرف ایک بس سمجھانے کے لئے کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لئے کہا اس سے زیادہ کیا بلوں میں آپ کو اب دیکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے میں بہت کم دیکھ پاتا ہوں اگر کاش میرا بچہ آ جائے تو اس کی ماں بھی انتظار کر رہی ہے میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھ لو ان سے کہا چاہ کہا ٹھیک ہے تشریف رکھو سوچتے اس مسئلے پر جب بیٹھ گئے ابھی بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آ چکا ہے امیہ سے کہا کلاب سے کہا جاؤ اسی طریقے سے دودھ دھو کر لاؤ جیسا تم عام حالت میں ماباب کو پلاتے ہو امیہ اسی طرح کلاب گئے اسی طریقے سے دودھ دھویا جس طریقے سے ہمیشہ دودھ پلاتے دھو کر جانور کو کھلایا جب تازہ دودھ تھرن میں آیا اس کو دھویا اور لے جا کر دے دیا ابھی بیٹے کو امیر المومنین نے سامنے نہیں لایا اور کلاب سے امیہ سے کہا امیہ یہ لو دودھ پیو آپ دودھ جب امیہ نے دودھ پیا تو دودھ پیتے کہا امیر المومنین تم جھوٹ بل رہا ہو یہ دودھ میرے بیٹے نے دھویا ہے وہ آ چکا ہے ہاں کہا امیہ کیسے پہچانا کہا اس دودھ میں خوشبو ہے اس کی اس لیے کہ وہ جیسا دودھ دھوتا ہے کوئی اور ویسا دودھ دھو کر نہیں دے سکتا ہے مجھے جو اس کی طریقہ تھا دودھ دھو کر اپنے والدین کے لئے سب سے بہترین چیز دینا کہا امیر المومنین میرا بیٹا آ چکا ہے امیر المومنین امرو من خطاب نے کہا وہ آ چکا ہے کلاب سے کہا اپنے ماباب کے پاس جاؤ کلاب گئے اپنے باپ سے ملے اور کہا اب تم جہاد میں نہیں جاؤں گے امیر المومنین نے کہا تم اپنے والدین کے پاس ہی رہوں گے ان کی خدمت کروں گے یہی تمہارے لئے جہاد ہے اب تم جائیں گے نہیں یہاں سے جہاد کے لئے سمجھا تو دیکھئے اس ماباب کی تڑپ اس اچھی اولاد کے لئے یہ خیر کی دعائیں دیتے ہوں گے کلاب کو یہ اچھی چیز کے بارے میں سوچتے ہوں گے یہ دنیا اور آخرت تیس کے لئے اور اس بیٹے کا سلوک دیکھئے جو دور چلے جو آپ نے والدین سے تو تڑپ رہے ہیں آج معاملہ یہ ہے کہ والدین کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان سے دور گائے تو وہ کبھی کار سکون محسوس کرتے ہیں کہ اولاد کیوں اتنا تنگ کرتی ہیں ہونا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تڑپے اولاد کے لئے وہ فکر کرے اولاد کے لئے اگر ایسے پھر والدین جب فکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بڑے محدث گزرے میں میں نام برحال بھول چکا ہوں ان کا جن کے تعلق سے آتا ہے بہت بڑے محدث تھے لوگ دور دور سے حدیثیں سیکھنے آتے تھے اور اس شاگرد آ کر بیٹھے ہوتے کتاب ہاتھ میں ہوتی اور خلم لگا ہوا ہوتا اور وہ حدیث بیان کرنے کو ہوتے کہ ماں پیچھے سے آواج دیتی ہے جاؤ مرگیوں کو دانہ دالو وہ فوراں اڑتے ہیں سب کو چھوڑ کے کلاس سے بھاگتے ہیں مرگیوں کو دانہ دالتے ہیں شاگرد پورے بیٹھے ہوتے خلم لے کر کہ اب استاد آئیں گے پھر آ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنے بڑے محدث ہیں یہ نہیں کہا ماں سے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں آپ بھی بادنے بات کریں گے ماں کی آواز ہے مرگیوں کو دانہ دال کلاس چھوڑی اور بھاگ گئے نکل کر مرگیوں کو دانہ دالا اس لیے کہ یہ کام تو نفل ہے فرائش تو کر رہے ہیں لیکن ماں کی اطاعت ماں باپ کی نفل پہ ترجیب آتی ہے حدیث کا علم چھوڑ دیا بھاگتے تھے جا کر دانے دالتے تھے اور آتے تھے پورے شاگر صرف دیکھتے تو استاد کا عمل کیسی اطاعت ہے کتنے لوگ انتظار کر رہے لکھنے کے لیے سب ایک طرف رکے ہیں فوراں جا کر مرگیوں کو دانہ دالتے پھر آ کر جو اپنی حدیث بیان کرتے اور جو بچے لکھتے تو والدین کا بڑا عظیم مقام ہے